موڈی سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے پنجابی قوم ہے یہ پیچھے نہیں اٹھتی کشمیر بھائی ہمارے بیک سیڈ پہ ہوں گے سب سے پہلے بورڈر پہ ہم جائیں گے امشاءاللہ کشمیروں کا ایجنٹہ کشمیر مطوزہ کشمیر میں لہرائے گا اور پاکستان اور خالستان کا ایجنٹہ جانوی چونک میں لہرائے گا اقلیتیں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف سرابہ احتجاج اسلام آباد میں ریلی سکھ ہندو اور مسیحی برادریوں کی شرکت پرٹاپ سنگھ نے کہا سکھوں کو کشمیریوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا چاندنی چاک پر خالستان اور پاکستان کے پرچم لہرائیں گے بشب ندیم کامران نے کہا کشمیریوں کے ساتھ ہیں مودی صبر کا امتحان نہ لے ریلی میں امریکی گلوکار نے پاکستانی ملی نغمہ سنایا بھارت کو اس کے شیطانی کھیل کا جواب ضرور دیں گے صدر آزاد کشمی مسود خان کا استعماباد میں ریلی سے خطاب کہا بھارت حد سے آگے بڑھا تو کشمیر کو اس کا قبرستان بنا دیں گے بھارت نے پانچ اگز کو مقبوضہ کشمیر پر حملہ کیا نہتی کشمیریوں کو یرغمال بنا لیا بزل فوجی رات کو گھروں پر حملے کرتے ہیں بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ سمیت آرمی برادری کیوں خاموش ہے اس ساماباد ہائی کورٹ کے پاس نباز شریف کی سزا ختم کرنے کا اختیار ہے سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہائی کورٹ جج احتساب عدالت کے دیئے فیصلے پر شہادتوں کا جائزہ لے کر سزا ختم کرنے سمیت کوئی فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہے فیصلہ چیف جاسس آسید سعید خوصہ نے لکھا تمام پیٹیشنز خارج کمیشن بنانے کی استعدابی مسترد چیف الیکشن کمیشن کا حکومت کے مقرر کردہ دونے ممبران سے حلف لینے سے انکار الیکشن کمیشن کے سن اور بلوچستان کے ممبرز کا تقرر خلاف آئین قرار دے دیا سابق سیکریٹری کمر دلشاد کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے غیر جانب دارانہ اور جرت مندانہ قدم اٹھایا وزیر قانون فروح نسیم بولے چیف الیکشن کمیشن نے حلف لینے سے انکار کا اختیار نہیں رکھتے اپوزیشن کا چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے دو نئے عراقین سے حلف نہ لینے کا خیر مقدم نیر بخاری کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے ادارے کی ساکھ کو بچایا ہے رضا ربانی کا کہنا ہے صدر نے سندھ اور بلوچستان کی ممبران کا تقرر بدلیتی اور غیر آئینی طور پر کیا مریم اورنگزیب نے کہا تقرر آئینی طریقہ کار اور اپوزیشن کی مشابرت سے نہیں ہوا حکومت کا ملک بھر میں بینامی جائدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیر آزم کے حکم پر تمام ڈیپیٹی کمیشنرز اور ڈیولپمنٹ آثورٹیز کے سربراہان کو بینامی جائدادوں کی نشاندہی کرنے کی ذمہ داری سومت دی گئی اپنے علاقوں میں بینامی اور مشکوک جائدادوں کی نشاندہی کر کے 30 ستمبر تک چیمن ایف بی آر کو رپورٹ بھیجنے کی ہدایت گندگی اور سیورچ کا ناکارہ نظام کراچی کا بڑا مسئلہ بن گیا لیاقت آباد میں صفائی کا آغاز ہوا لیکن چند منٹ بعد ہی صفائی کا عملہ غائب ہو گیا شہریوں کا پارہ مزید ہائی ہو گیا علاقے کی صفائی نہ ہونے پر احتجاج کیا سطلج میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی گندہ سنگھ کے مقام پر 53 ہزار کیوسک کا ریلا درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ مبون کا تھا سینکڑوں اکڑ فصلے زیرے آب ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل اکارہ میں سطلج کا جودھے کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا بارہ دیہات متاثر فصلے زیرے آب ادھر کوٹ میٹھن میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح گرنے لگی کراچی میں عظیم صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے بارہ سو نواسیل ارس کی تقریبات کا آج آخری دن گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے مزار پر حاضری دی فاروچ ستار اور کامران ٹیسوری نے بھی فاتح خانی کی اور پھول چڑھائے امریکہ اور افغان طالبان میں معاملہ تیہ پا گئے امن معاہدے پر چند دن میں دستخت ہونے کا امکان طالبان راہنما مولا زیف کہتے ہیں پاکستان چین اور روس زامن ہوں گے فریکین پندرہ سے چوبیس ماہ میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاب پر رضا من امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان دہشتگر گروپوں سے رابطہ ختم کر دیں لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین میں انیس اگست کو کی گئی ترامین کو موطل کر دیا پی سی بی سے ستائیس اگست تک تحریری جواب طلب جسٹس شاہد مبین نے سمات کی درخواست گزاروں کے مطابق آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے بورڈ آف گورنر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا احسان مانی نے بھی اختیارات سے تجاوز کیا سیاہوں کے لیے بڑی خوش خبری خیبر پختونخواہ میں تمام ایک سو انتر سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھول دیا گیا نتیہ گلی میں واقع پولیس ریسٹ ہاؤس بھی محکمہ سیاہت کے حوالے ملتان آرٹس کاؤنسل میں خصوصی ڈراما میں کون ہوں کی نمائش تہدی کے پاکستان میں اپنے بزرگوں کی لا زوال قربانیوں کو خیراج تحسین پیش کیا گیا نئی نسل میں جذبہ حبل وطنی بھی اجاگر کیا گیا اور جو گایا کمال گایا پاپ ہویا کلاسیکل سننے والوں کے من کو چھو گیا اپنی سریلی آواز سے کروڑوں دھلوں پر راج کرنے والے سجاد علی ترپن بھرس کے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں فائق محمود اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری ہیڈلائنز آپ نے جانے بولٹن کا آغاز کریں گے امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر بھارتی وزیراعظم کے سامنے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کو تیار ہیں ملاقات کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بات کی جائے گی وائٹ ہاؤس کے سیرین سرکاری اہددار کے مطابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ جی سیون سومٹ کے دوران بھارتی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے ملاقات کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بھی بات ہوگی امریکی اہددار کے مطابق امریکی صادر نریندر موڈی سے پوچھیں گے کہ وہ علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں بھارتی وزیراعظم سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی جبکہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کی حیثیت سے وہاں کیا کر رہا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا انہوں نے مزید کہا امریکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہے اور وزیراعظم امران خان نے بھارتی جھوٹ کو بے نکاب کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نسل کشی سے توجہ اٹھانے کے لیے کنٹرول آئین پر جالی آپریشن کر سکتا ہے جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا بلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیاوں نے کہنا ہے جی پاکستان سے دہشت کر دی آئی جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلواما میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی پتا ہے وزیراعظم نے عالمی برادری کو بھارت کی مکارانہ پالیسی سے آگاہ کر دیا امران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا بھارت کنٹرول آئین یا کسی اور جگہ پر جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے توجہ ہٹائی جا سکے امران خان نے مزید لکھا بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان سے دہشتگرد مقبوضہ کشمیر اور جنوبی بھارت میں داخل ہوئے ہیں ہمیں پہلے سے ہی توقع تھی کہ بھارت ایسے دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی دہشتگردی چھپانا چاہتا ہے امران خان نے جرمن چینسلر اینجلا مرکل سے فون پر گفتگو کی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا وزیر آزم نے بتایا بھارتی اقدامات سلامتی کانسل کی قراردادوں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے وزیر آزم نے جرمن چینسلر کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاکڈاؤن میڈیا اور مواصلاتی نظام بلیک آؤٹ ہے خوراک اور عدویات کی قلت ہے تشدد کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا جرمن چینسلر نے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں